آپ سن رہے ہیں کتاب میں کسی کی بیٹی نہیں سب ہیڈنگ کوٹھی سے فرار میں نے اس روز بہت سوچا مکمل سنجیدگی سے سوچا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا میں شکست کے بعد تنہائی میں رویا کرتی تھی لیکن اس روز نہیں روئی اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے گھر جانے کا ارادہ دل سے بالکل نکال دیا تھا وہاں میرے لئے پھٹکار عزیتناک قید اور حکارت کے سوا کچھ نہیں تھا شریفانہ راستہ اختیار کیا تو راستے میں چٹانے آ گئیں ایک ہی راستہ تھا کہ اس مینجنگ ڈائریکٹر کے پاس چلی جاؤں وہ جب کبھی مجھے رشوت کے طور پر استعمال کرنا چاہے انکار نہ کروں اس کی اپنی تفریح کا ذریعہ بنی رہوں اور پیسہ کماؤں شرط یہ پیش کروں کہ میری رہائش کا تسلی بکش انتظام کر دے مجھے اب یہی نظر آنے لگا تھا کہ مجھے کوئی شریف نہیں رہنے دے گا یہ تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں کتنی کچھ شریف تھی حرام کا بچہ بھی جن کر عیسائیوں کے حوالے کر چکی تھی لیکن میرا ضمیر جاغ اٹھا تھا اور میرے لیے ایسی مجبوری بن گئی تھی کہ میں بھٹک نہیں سکتی تھی اگر میرے اندر سے روشنی نہ پھوٹتی تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا میں نے رات کو اپنے محسن دوست جاگی دار کے بیٹے کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور اسے بتایا کہ اگر ہر ایک مرد حوصکار ہے تو میرا انجام کیا ہوگا کیا مجھے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جانا چاہیے یا مجھے محذب تواف بن جانا چاہیے میں نے اسے اپنے بھائی کی کرتوت بھی بتائی تھی اس میں مردوں کا بھی کوئی قصور نہیں اس نے کہا تم میں ایسی کشش ہے کہ جس کسی کے سامنے جاتی ہو وہ بے کابو ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجبور اور بے سہارہ عورت اگر بسورت ہو تو بھی وہ اس آدمی کو خوبصورت نظر آتی ہے جس کے سامنے وہ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے اس قباحت کا ہمارے ملک میں کوئی علاج نہیں میں نے اسے اپنے گھر والوں کے رویے کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اس کے پیشے نظر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر واپس نہ جاؤں کیونکہ وہاں گھر اور محلے میں اور گردو پیش کے لوگوں کی نظروں میں میرے لیے زلط اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں گھر سے بھاگے مجھے ایک سال ہو گیا تھا اس نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں مزید قسمت آزمائی کرنی چاہیے بہرحال اس نے میری حوصلہ افضائی کی تو میں مزید قسمت آزمائی کے لیے تیار ہو گئی میں نے اسے پہلی بار یہ کہا کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ میری شادی کرا دے اس نے بالکل صاف اور واضح بول دیا اس نے کہا میں اپنے کسی دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تمہارے متعلق ساری باتیں بتانی پڑیں گی جو سن کر وہ شادی کے لیے رضا مند نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی میں اپنے کسی بھی دوست کی زمانت نہیں دے سکتا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے شادی کا بہتر حل یہ ہے کہ کہیں ملازمت کرو اور اپنے لیے کوئی خواہن ڈھون لو چند دن اس کے ساتھ گھومو پھرو اور اس کی نیت اور ذہنیت کا اچھی طرح جائزہ لو اگر اچھا لگے تو شادی کر لو میرے اس خدشے کے متعلق کہ گھر کا کوئی آدمی مجھے دیکھ لے گا تو گھر لے جائے گا اس نے کہا تم بالک ہو ایسی صورت پیدا ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ کورٹ میں چلا جاؤں گا تم حلفی بیان دینا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو مجھے اپنی اس قانونی پوزیشن کا علم نہیں تھا اس کی وضاحت سے میرے دل سے یہ خدشہ نکل گیا کہ گھر والے مجھے زبردستی گھر لے جائیں گے چند دنوں بعد ان لڑکوں نے ایک پاکستانی پرائیوٹ کمپنی کا پتہ دیا میں وہاں چلی گئی کمپنی کے مالک سے ملی اس نے کہا میرے پاس چار لڑکیاں ہیں پانچویں کی جگہ نہیں ہیں میں نے یہ جھوٹ بول کر اس کی منت کی کہ میرا باپ مر گیا ہے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں کوئی جوان بھائی نہیں کنبے کو فاکوں سے بچانے کی نازک ذمہ داری میرے کندوں پر آ پڑی ہے میرے آنسو بھی نکل آئے اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھے ذرا سوچ کر فیصلہ کرنے کا موقع دیں یہاں میں بہت مصروف ہوں رات ساڑھے آٹھ بجے میرے گھر آ جائیں تو تفصیل سے بات کر سکوں گا اس نے اپنی کوٹھی کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا اگر آپ پسند کریں تو رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں میں رات کو اس کی کوٹھی میں چلی گئی معلوم ہوا کہ گھر میں وہ اکیلہ ہے اس کے بیوی بچے سواد گئے ہوئے تھے اس کی عمر چالیس سال سے خاصی کم تھی باتوں میں ہمدردی اور شگفتگی تھی اس نے شہانہ کھانا کھلایا اس دوران وہ مجھ سے ذاتی باتیں پوچھتا رہا والد صاحب کی وفات اور چھوٹے بہن بھائیوں کے مطلق بھی اس نے پوچھا مگر گھر کا پتہ پوچھا تو میں نے بتانے سے انکار کر دیا وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا میں آپ سے ایک بات کہوں گا اور آپ سے امید رکھوں گا کہ اگر آپ گھبرا نہ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا میں چھپ رہی اس وقت ہم کھانا کھا چکے تھے اور ایک ہی سوفے پر بیٹھے تھے میں مردوں کی ذہنیت سے واقف تھی مگر اس کی باتوں میں خلوص کی جھلک دیکھ کر میری کمزوریاں اور میری بیبسی مجھ پر غالب آگئی میں اس کے پاس پیٹھ گئی اس نے مسکرا کر ایسی بات پوچھی کہ میرے سامنے کمرہ گھوم گیا اس نے کہا بچہ ضائع کرا دیا تھا یا شادی کر لی تھی میرے چہرے کا رنگ یقیناً بدل گیا ہوگا جسے دیکھ کر اس نے میری تھوڑی تھام کر کہا میں نے تمہیں تانہ نہیں دیا خبراؤ نہیں میں تمہیں جانتا ہوں میں اس ہوتل میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا ذرا دل بہلانے کا بہانہ تھا تمہیں وہاں دیکھا تھا اور تمہارے متعلق تمہارے ہی ایک دوست سے پوچھا تھا اس نے بتایا تھا کہ تم خاصی مہنگی لڑکی ہو لیکن اب تمہارا پاؤں بھاری ہو گیا ہے اس کے بعد تمہیں ڈھونٹا رہا مگر تم مل نہ سکیں آج تم اچانک میرے سامنے آ گئیں تو میں نے ٹال مٹول کر کے تمہیں گھر بلانا مناسب سمجھا یہاں بلانا کیوں مناسب سمجھا میں نے پوچھا تم گھبراؤ نہیں اس نے کہا تمہیں اپنے دفتر میں بڑی اچھی جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں گپ شپ لگانے کو گلایا تھا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ باپ مر گیا ہے بہن بھائی چھوٹے ہیں وہ چونکہ مجھے اور میرے ماضی کو جانتا تھا اس لئے میں نے اپنے آپ کو چھپانا مناسب نہ سمجھا میں نے اسے بتایا کہ بچہ ضائع کروا دیا تھا اور اب باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہوں اسے یہ نہیں بتایا کہ کہاں رہتی ہوں میں نے جب اسے یہ بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی تو اس نے مسکرہ کر کہا تم شادی کر کے کیا کرو گی کچھ عرصہ اور سیر سپاٹا کر لو میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایک سال ہوا میں سیر سپاٹا چھوڑ چکی ہوں اس نے بظاہر تسلیم کر لیا کہ میں گناہوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں دیکن وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرنے لگا اس نے ایسے مقالمے بولے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میری محبت میں تڑپتا رہا ہے اور میری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا ہے وہ جس پیار بھرے طریقے سے مجھے گناہ پر اقصا رہا تھا میں اسی پیار سے اسے ٹال رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی کہ وہ میری قسم نہ توڑے اس نے مجھے پانچ سو روپے مہوار کی ملازمت پیش کی اس نے زبردستی نہیں کی دس ترازی نہیں کی اس نے جیب سے سو سو روپے کے نوٹ نکالے اور دس نوٹ گن کر میرے ہاتھ میں دے دیئے اس نے مجھے پازوں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیئے میں نے مضامت نہ کی وہ بس شرٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا میں نے اسے کہا آپ کپڑے بدل لیں بیڈ روم میں چلتے ہیں مرد پر جب جنس کا بھوت سوار ہوتا ہے تو عورت کے ہاتھ میں اس کی حیثیت کھلونے کسی ہوتی ہے وہ جلدی سے اٹھا اور بولا دو منٹ میں کپڑے بدل کے آتا ہوں اور ان دو منٹوں میں میں ڈرائنگ روم سے نکلی اور بہت تیز چلتی کوٹھی کے باہر بڑے گیٹ سے بھی باہر نکل گئی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ کوٹھی سے کار باہر نکلی اور رک گئی وہ میرے تاقب میں نکلا تھا میں اس کی کوٹھی کے پچھلی طرف چلی گئی کار چلنے کی آواز سنائی دی صاف پتہ چلتا تھا کہ دوسری طرف نکل گئی ہے میں ایک ہزار روپے اس کے صوفے پر رکھ آئی تھی کوئی رکشہ ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی سڑکوں پر ٹرافک بہت تھی اور لوگ بھی آ جا رہے تھے مجھے ڈر تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا تو کوئی الزام آئیت کر کے مجھے بیزت کرے گا خدا نے کرم کیا کہ ٹیکسی مل گئی اور مجھے بچا لے گئی سب ہیڈنگ پھر دروازے بند ہو گئے یہ میری ایک اور شکست تھی میرا ماضی میرے راستے میں ہائل ہو گیا تھا میرے دل میں یہ وہم گھر کرنے لگا کہ میرے گناہ آسیب کی طرح میرے مستقبل پر سوار رہیں گے اور میری قسمت میں گناہ آلودہ زندگی لکھ دی گئی ہے میں نے اس رات آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا میں نے اپنا مون نوچ لینا چاہا دل میں یہ بھیانہ کرادہ بھی آیا کہ اپنے چہرے پر تیزا پھینک لوں یا اسے آگ سے تھوڑا جلا کر بھدہ کر دوں اگر سوچا کہ بدسورہ چہرے کو نوکری بھی نہیں ملے گی اور خاون بھی نہیں ملے گا یہ میری ذہنی کیفیت تھی کون اپنا مون نوچتا ہے اور کون اپنا چہرہ جلاتا ہے غصہ آتا تھا اور میں اپنا ہی خون پی لیا کر دی تھی اس عرصے میں کئی بار اس سکول اور کالج کے سامنے سے گزری اس عرصے میں کئی بار اس سکول اور اس کالج کے سامنے سے گزری جہاں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی مگر گناہوں کی گھٹڑی ضمیر پر لات کے گھر سے بے گھر ہو گئی میں نے اس سکول اور کالج کے سامنے اور کئی سکولوں اور کالجوں کے سامنے کاروں، سکوٹروں اور موٹر سائیکلوں کا حجوم دیکھا ان میں وہی شکاری دیکھے جن کا میں شکار ہوئی تھی یہ رونک پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی پاکستان مکمل طور پر آزاد ہو گیا تھا جی میں آتی تھی کہ وہاں رک جاؤں اور لڑکیوں سے چیخ چیخ کر کہوں کہ ان کاروں سے دور رہو ان شہزادوں کی مسکراہتوں سے دور رہو اس تہزیب کی چمک سے دور رہو مجھے دیکھو میرا عبرتناک انجام دیکھو میری بے چین نگاہیں اور میری چپ چاپ چیخیں کسی لڑکی کو نہیں روک سکیں گی میں انہیں کاروں میں لفٹ لیتے دیکھتی رہی میں نے شام کے وقت اپنے قریب سے گزرتی کاروں میں لڑکیوں کے کہہ کہے بھی سنیں مگر میں دیکھتی رہی اور سنتی رہی اس کوٹی سے فرار ہوئی تو میں پانچ چھ دن سوچتی رہی کہ کیا کروں اب تو یہی ایک سوچ ذہن پر غالب آتی تھی کہ اپنے آپ کو بیچ دوں میری حیثیت توفان میں تنکے کی اور آندھی میں دیئے کیسی ہو گئی تھی اب میں اس کوٹی میں اب میں اس کوٹی میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی تھی آخر حد ہوتی ہے ایک سال اور چار مہینے گزر گئے تھے مجھے یہ شک بھی ہونے لگا تھا جیسے یہ لڑکے مجھ سے اکتانے لگے ہیں مجھے اب بہت جلدی ٹھکانہ کرنا تھا کسی کو پھانس کر شادی کر لیتی یا خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے آزاد ہو جاتی پھر دوائیاں بنانے والی ایک غیر ملکی کمپنی کے دفتر میں گئی اس کا مینجر پاکستانی تھا اس کے ساتھ وہی تجربہ ہوا جو پہلے تین دفعہ ہو چکا تھا میرے سینے میں جو گبار بھرا ہوا تھا وہ میں اس پر نکال کر وہاں سے نکل آئی وہاں میں نے سولہ دن نوکری کی دو جوان لڑکیاں اور ایک ادھیر عمر عورت وہاں ملازم تھی تینوں واجبی سی شکل و صورت کی تھی مینجر مجھ پر بہت ہی مہربان ہو گیا میرا کام کچھ اور تھا لیکن بار بار مجھے اپنے دفتر میں بلاتا بٹھا لیتا اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگتا میں نے بے تکلفی سے گریز کیا آخر وہ انہی باتوں پر آ گیا جو میرے لیے نئی نہیں تھی اس نے جب میری خوبصورتی کی تعریف کی تو میں نے کہا کوئی نئی بات سنائیں یہ تو بڑی پرانی خبر ہے پھر میں نے اسے یہ بھی کہا جی ہاں میں جانتی ہوں کہ میں بہت حسین ہوں میں چاہتی ہوں کہ آئینے میں آپ کبھی اپنی صورت بھی دیکھ لیں آپ جتنے باہر سے کالے ہیں اس سے زیادہ اندر سے کالے ہیں میں بھری بیٹھی تھی موہ میں جو آیا بک ڈالا اور اتنی زور سے میں نے بکواز شروع کر دی کہ اس نے ہاتھ جوڑ دیئے اور التجاہ کی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو باہر سارا دفتر سن رہا ہوگا میں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بکشی کی اور اس سے سولہ دن کی تنخواہ مانگی اس نے بہت منتے کی کہ میں نوکری نہ چھوڑوں لیکن میں نے تنخواہ لے لی اور دفتر جانا چھوڑ دیا اتنے تجربوں کے بعد مجھے نوکری کا خیال چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن میری قسمت میں ابھی اور زلط اور رسوائی لکھی تھی بند ہونے کے لیے آخری دروازہ رہ گیا تھا میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی دیکھ لو یہ ایک اور غیر ملکی کمپنی تھی اخبار میں اشتہار دیکھا کہ وہاں دو تین لڑکیوں کی ضرورت ہے میں چلی گئی پندرہ سولہ لڑکیاں انٹرویو کے لیے آئی ہوئی تھی صرف میں برکے میں تھی باقی سب جدید فیشن کا نمونہ تھی غیر ملکی کمپنی کی ملازمت کے لیے غیر ملکی بحروب دھار کر آئی تھی انٹرویو شروع ہوا میں اندر گئی تو انٹرویو لینے والے نے کہا آپ کو برکہ اتارنا پڑے گا اتار دوں گی میں نے کہا اس نے چند ایک ادھر ادھر کے سوال پوچھے پھر انگریزی میں باتیں کی انگریزی بولنے کی مجھے خوب مہارت تھی وہ میری بول چال سے متاثر ہوا وہ اس کمپنی کے منیجر کا پرائیوٹ سیکٹری تھا جوان آدمی تھا عمر تیس سال لگتی تھی منیجر اٹلی کا باشندہ تھا اور یہ سیکٹری پاکستانی میرا کام ایسا تھا کہ مجھے دفتر میں زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارنا تھا یہ آدمی بات چھیت کے سلیکے اور شاجدکی کی وجہ سے مجھے اچھا لگا اس کی باتوں میں لطیب سی شگفتگی اور انداز میں متانت تھی اس نے میرے ساتھ کوئی غیر ضروری اور غیر متعلق بات نہ کی مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا کچھ دیر بعد مجھے منیجر کے پاس لے گیا دوسری امید والا لڑکیوں کو دوسری امید والا لڑکیوں کو اس نے واپس بھیج دیا اٹلی کے منیجر نے میرے ساتھ چند ایک باتیں کی اور مجھے ملازم رکھنے کے لیے منظوری دے دی تنخواہ ساڑھے چار سو روپے مہوار مقرر ہوئی وہ تین الاؤنس ملا کر سوا پانسو ہو جاتی تھی میری حالت اب شکستہ کشتی کیسی تھی یا اس ڈوبتے ہوئے انسان کی جو تینکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا ہو پاکستانی سیکٹری کی باتوں میں انس بھی تھا اور درد بھی میں نے اس میں بدنیتی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں دیکھی یوں پتا چلتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی غم یا دکھ ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہی میری کمزوری تھی اس نے مجھے کام سکھانا شروع کر دیا اور پورے خلوص سے میری رہنمائی کی اس کا خلوص اور اپنایت دیکھ کر میرا اپنا جی چاہتا تھا کہ اس کے دل کی باتیں سنوں اور اسے اپنے دل کی باتیں بتاؤں دفتر میں میرا غالباً پندرمہ دن تھا جب میں نے اس سے پوچھا آپ کے دل میں کیا ہے جو مجھے آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے مگر آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یقیناً چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں اس نے کہا مرد کو زیب نہیں دیتا کہ عورت کے سامنے اپنا رونا رونے بیٹھ جائے میری آپ کیا مدد کر سکتی ہیں کچھ بھی نہیں مجھے خودکشی کر لینی چاہیے میں نے اسرار کیا کہ وہ مجھے دل کا روک ضرور بتائے اس نے کہا مجھے آپ کی عمر کی ایک لڑکی نے ڈس لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ کی عمر اور آپ جیسی خوبصور لڑکیوں سے نفرت ہو گئی ہے اس شخص سے میری دلچسپی اور بڑھ گئی جسے میری عمر اور شکل کی لڑکیوں سے نفرت تھی یہ آدمی میرے لیے عجوبہ تھا کیونکہ میں نے اس وقت تک جتنے آدمی دیکھے تھے وہ کسی برائے نام لڑکی کو دیکھ لیں تو کارٹونوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے تھے مگر یہ آدمی مجھ جیسی شکل و صورت کی لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا دفتر میں تفصیلی باتیں نہیں ہو سکتی تھی اس نے کہا کہ چار وجہ کے بعد میں اس کے ساتھ ہوتل میں یا باغ میں چلوں میں نے یہ دعوت قبول کر لی ہم نے ایک یورپی ہوتل میں چائے پی پھر ٹہلتے ٹہلتے باغ میں چلے گئے میں آزاد تھی ساری رات باہر رہتی تو بھی باز پرس کرنے والا کوئی نہ تھا ہم ایک جگہ بیٹھ گئے میں برکے میں تھی اس نے اپنا جو حادثہ سنایا وہ مختصرا یوں ہے کہ چار سال گزرے مجھ جیسی ایک بے سہارا لڑکی اس کے پاس ملازمت کے لیے آئی وہ خوبصورت لڑکی تھی اس کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ لڑکی ملازمت کے لیے مجبور ہو گئی تھی اس سیکٹری نے اس غیر ملکی مینجر سے منظوری لے کر اسے دفتر میں جگہ دے دی اس کے کہنے کے مطابق لڑکی ملازمت کے قابل نہیں تھی اس نے دسویں جماعت سے سکول جانا چھوڑ دیا تھا یہ سیکٹری اس لڑکی میں اس طرح دلچسپی لینے لگا کہ اسے انگریزی بول چال سکھانے لگا اور دفتر کے کام کی ٹریننگ بھی دینے لگا تاکہ اس کی نہ اہلی سے پردے نہ اٹھے لڑکی جوان تھی سیکٹری بھی جوان تھا یہ دلچسپی محبت میں بدل گئی شادی کے وعدے ہو گئے لڑکی قریب گنانے سے تھی اس کے والدین نے بسط شکریہ لڑکی کا رشتہ اس آدمی کو دے دیا مگر مشکل اس آدمی کے لیے پیدا ہو گئی وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اس کی شادی وہ اپنی سطح کے خاندان میں کرانا چاہتے تھے اس نے وہاں انکار کر دیا اس کے ماں باپ رازی ہو گئے وہ ایک اور شہر میں رہتے تھے اس سیکٹری نے ان کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ماں باپ نے اسے جائیداد وغیرہ سے محروم کر دیا اس نے غربت کی ماری ہوئی لڑکی کو چھوٹی سی کوٹھی میں لا بسایا اور اسے بیگم بنا دیا وہ دفتر میں ملازمت بھی کرتی رہی خاند نے اسے انگریزی میں اتنا ماہر بنا دیا کہ وہ مادری زبان کی طرح انگریزی بولنے لگی پھر وہ اس لڑکی کو اونچے درجے کے ہوتلوں اور اونچے درجے کی سوسائٹی میں گھومانے پھرانے لگا اس کے کہنے کے مطابق لڑکی کی اصلیت کچھ اور تھی اس کا دماغ خراب ہو گیا وہ ضرورت سے زیادہ آزاد ہو گئی اور ازادانہ دوستیاں لگانے لگی اس میں خاون کا تصور بھی تھا اسی نے اسے اس دنیا سے روشناس کروایا تھا جہاں شرم و ہجاب کو بتہذیبی سمجھا جاتا تھا اس سیکٹری کے پاس کار نہیں تھی دڑکی کار کی سواری پر مر مٹی اور شادی کے دوسرے سال کے آخر میں اتنی آزاد ہو گئی کہ خاون کو بتائے بغیر گھر سے چلی جاتی اور دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کرتی رہتی خامد نے اسے روکا تو اس نے یہ بھول کر کہ اس شخص نے اسے غربت سے نکالا ہے خامد کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ وہ گھر کی قیدی بن کر نہیں رہ سکتی وہ اس نیکی کو جو خامد نے اس کے ساتھ کی تھی اور اس کی محبت کو اور اس کے اس احسار کو کہ اس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور جائدات سے محروم ہوا فراموش کر کے آزاد ہو گئی خامد نے محبت کی خاطر برداشت کیا اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا رہا آخر ایک روز اس لڑکی نے اسے بے حیائی سے کہا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے خامد نے اسے طلاق دے دی ایک بہت ہی امیر آدمی نے لڑکی سے شادی کا وعدہ کیا تھا جو اس آدمی نے پورا نہ کیا چند دن عیش کر کے اسے دھتکار دیا اسے خامد نے سوسائٹی گر یعنی محذب تواف کے روپ میں کئی بار دیکھا یہ ایسی چوڑ تھی جس نے اس جوان سال آدمی کو جذباتی لحاظ سے مردہ کر دیا یہ تھی اس کی داستانے گم جو میں نے اختصار سے سنا دی ہے اس نے کم و بیش دو گھنٹوں میں یہ کہانی ختم کی تھی وہ اب اس کھوٹھی میں اکیلا رہتا تھا مجھے قدرتی طور پر یہ خیال آیا کہ اسے اپنا آپ پیش کر دوں اور کہوں میرے ساتھ شادی کر لو لیکن فوراں ہی یہ کہہ دینا مناسب نہ سمجھا یہ آدمی مجھے پہلے روز ہی اچھا لگا تھا اب اس کی باتیں سنی تو میرے دل میں اس کے لیے درد اور پیار پیدا ہو گیا میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے شادی کی پیش کش کروں گی اس میں میرا فائدہ بھی تھا بلکہ میرے مسئلے کا حل ہی یہی تھا کہ اس کے علاوہ مجھے اس شخص سے انس پیدا ہو گیا تھا اور میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہر لڑکی بے وفا نہیں ہوتی اس روز کے بعد میں نے اسے اپنے قریب کرنا شروع کر دیا دوسری تیسری شام ہم ہوتل میں چلے جاتے چائے پیتے اور باغ میں جا بیٹھتے میں اس کی باتیں سنتی اور پوری دلچسپی کا اظہار کرتی ایک شام اس نے بے ساختہ کہا تم نے میرے دل کا غبار حلکہ کر دیا ہے اب یہ امید بن گئی ہے کہ میں زندہ رہ سکوں گا تمہارے سوا میں نے یہ روک کسی کو نہیں سنایا تھا اتنی بے تکلفی کے باوجود اس نے میرے جسم کو چھوا تک نہیں اور ایسی کوئی بات نہ کی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ مجھے اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے دوسروں نے مجھے دیکھا تھا ہم شام کے بعد بھی اندھیرے میں بیٹھے رہتے تھے پھر بھی اس نے جیسے یہ کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو کہ اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہے اور یہ لڑکی اسے چاہتی ہے میرا رویہ دیکھ کر اس نے میرے ذاتی مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور مجھے پوچھا تم میں یہ تضاد کیوں ہے برکے کے بغیر تم باہر نہیں نکلتی تمہاری انگریزی بول چال بتاتی ہے کہ تم بہت عرصہ انگلینڈ میں رہی ہو اور تمہیں شام کے بعد گھر جانے کی بھی جلدی نہیں ہوتی تم انداز چال ڈال اور بول چال سے بلکل آزاد لڑکی معلوم ہوتی ہو مجھے اپنے متعلق بتاؤ تم نوکری کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہو یا شوکیا مجبوری کے تحت میں نے جواب دیا برکہ بھی مجبوری کے تحت پہنتی ہو اور میں نے یہیں یہ بات گول کر دی اس نے مجھے ہم راز اور ہم درد بنا لیا میں اسے اپنی حقیقت بتانے لگی تھی لیکن یہ خیال آ گیا کہ اس سے پہلے میں نے جسے بھی اپنی اصلیت بتائی ہے اس نے بے سوا سمجھ کر مجھے حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اسے کچھ دن اور دیکھنا چاہتی تھی مجھے بہرحال یقین ہو چلا تھا کہ یہی ہے وہ مخلص انسان جس کی مجھے ضرورت ہے پھر بھی میں دودھ کی جلی ہوئی چھاچ کو بھی پھونکے مار رہی تھی میں نے اسے کہا کسی روز آپ کو سناؤں گی کہ مجھ پر کیا گزری ہے